اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا خادم محمد جعوید کوٹو میں نے اس فن عداکاری میں سنتیس سال گزارے ہیں اور میری ایک ٹانگ میں فالج ہے ایک ٹوٹی ہوئی ہے برین ہیمرج ہے دل کا آزا ہے اور جناب میرا اپریٹ ہوا ہے بڑی آنٹ بھٹ چکی ہے تو مجھے یہ پانچ مرلے کے گھر میں جو کہ میں اپنے امی ابو کے گھر میں رہتا ہوں تو مجھے سوئی گئے اس کا بل پندرہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار اکیس ہزار اب چوبیس ہزار آگے یہ مجھے انعام دینا چاہ رہے ہیں یہ انعام ہوتا ہے بیماری کا بجائے یہ اس کی ہیلپ کرنے کے اس کو اور مارنا چاہتے ہیں تو میری ایک بات یاد رکھنا اگر تم جاتے ہونا کہ حکومت تمہاری ہے تو یہ بھول جاؤ حکومت صرف اللہ کی ہے نبوت صرف سرکار رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تمہاری صرف ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اگر تم لوگوں نے اچھے کام کیے تو دعائیں لے لوگے اگر تم لوگوں نے اچھے کام نہ کیے تو جو کچھ ہو رہا ہے بدواؤں کے ساتھ یہ اور ہوگا جو تمہاری قبروں میں میں جائے گا میں نے آج کا کبھی کسی کو بدواؤں نہیں دی میں دل سے بدواؤں دے رہا ہوں تم لوگوں کو مجھے ستا کے رکھتی ہے تم لوگ چھے مہینے سے میں گھر میں بیٹھا ہوں میں چار سال سے بیمار ہوں میں مجھے یہی نام دیا جا رہا ہے شرم آنی چاہیے کچھ تم سے تمہاری حکومت جو کہتے ہو کہ ہماری حکومت تمہاری حکومت سے پہلے لوگ اپنے گھروں میں نہیں رہتے تھے تمہارے سے پہلے لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے تمہارے پہلے گاڑیوں میں نہیں آتے تھے تمہارے پہلے کچھ ہی نہیں چھے تمہاری حکومت جا رکھو حکومت صرف اللہ جی ہے صرف اللہ جی نہ تم اللہ سے چھپ دھرتے ہو نہ بھاگ سکتے ہو اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے کس موں کے ساتھ شرکارے رہے ہیں مطلیل عالم ان صلی اللہ علم کو اپنا موں دکھاؤ گے کہ ہم نے عوام کو اتنا دنگ کیا اب آپ ہماری سپارش کریں شرمانی جایے